ٹاپ ٹین کے سپانسر ہیں کچھی شاپ میٹرو پیلر نمبر بی الیون نائنٹی ٹو لیف سائٹ بڑی چوڑی اپوزیٹ سلطان بزار پولیس ٹیشن ہیدر آب اسلام علیکم ادھاب میں ہوں عبدالخادر آئیے جانیں گے بارہ مائی کی ٹاپ ٹین نیوز غازہ پر اسرائیلی فضائی حملوں کا سلسلہ جاری کم از کم اکتیس فلسطینی شہری شہید اور چار اسرائیلی ہوئے ہلاک حکام کے مطابق ہلاک ہونے والوں میں تقریباً ایک درجن بچے شامل اسرائیلی فضائی حملوں میں دیڑھ سو سے زائد فلسطینی زخمیں بھی ہوئے ہماس نے سو سے زائد راکٹ اسرائیل میں داغنے کا کیا دعویٰ روس کے شہر کازن کے ایک سکول میں اندھادن فائرنگ نو بچوں سمیت گیارہ کی ہوئی موت دیگر چار ہوئے زخمی دو بندوق برداروں نے کی فائرنگ جن میں سے ایک سترہ سالہ حملہ ور گرفتار ایک اور ہوا فرار پولیس نے واقعے کی مزرمانہ تفشیش کر دی شروع انڈیا کی طرح نیپال میں بھی کورونا کی دوسری لہر کی شدت نہ بیٹس نہ اکسیجن لاشوں کی امبار گزشتہ ماہ نیپال میں کورونا کے روزہ نہ سو کیسس آ رہے تھے سامنے لیکن اب نیپال میں لاکڈاؤن کے باوجود یہ تعداد دس ہزار تک جا پہنچی بتا دے نیپال ایک چھوٹا ملک ہے جس کی آبادی تقریباً تین کروڑ ہے کورونا کی دوسری لہر کا انڈیا نے کنومی پر برا اثر ریٹنگ ایجنسی کریزل نے کیا وان کریزل نے اپنی ریپورٹ میں بتایا بھارت کی جی ڈی پی کی شرے گیارہ پرسنٹ سے آٹھ پرسنٹ تک گر سکتی ہے تلنگانہ کی علاوات امیل نادو کیرلا اور کرناٹا کا سمیت پورے ساؤت بھارت میں اگلے کچھ دنوں تک رہے گا لاکڈاؤن کورونا ابھی ختم ہوا نہیں ایک اور گمبیر بیماری آئی منظریان پر اب کورونا سے شفایاب مریضوں پر بلیک فنگرز کا خطرہ آنکھے تک گوا سکتے ہیں اب تک اس بیماری کے کئی مریض دلی ممبئی اور گجرات میں پائے گئے مہاراسترہ میں اس انفیکشن سے دو ہزار سے زائد مریض ہوئے متاثر نہ ویکسین نہ آکسیجن اور نہ ہی دوائے لیکن یوگی کے جھوٹے دعووں میں کمی نہیں اتر پردیش کانگریس صدر اجائے کمار نے یوگی حکومت پر لگا الزام رورل علاقوں میں فرضی جانچ کی بدولت ڈیبلو ایچو سے تعریف کی حاصل جبکہ زمینی حقیقت یہ ہے کہ ریاست میں نہ ویکسین ہے نہ آکسیجن اور نہ ہی عدویات بھارت میں کورونا کی رفتار دھیمی ہونے اور اس سے صحتیاب ہونے والے افراد کی تعداد میں اضافہ گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں تقریباً تین لاکھ تیس ہزار نئے کیسے آئے سامنے اسی دوران تین لاکھ چھپن ہزار افراد ہوئے سے ہتیاب جبکہ پچیس لاکھ افراد کو دی جا چکی کورونا ویکسین تلنگانہ بھر میں لاکڈاؤن پر عملہ وری شروع صبح چھے بجے سے ہی کھل گئے تھے بازار لوگ ضروری اشیاء کی خریداری میں دیکھے گئے مصروف دس بجے کے بعد کاروباری ادارے کر دے گئے بند دس بجے کے بعد سڑ کے نظر آئے سنسان پولیس کی لاکڈاؤن پر سختی سے عمل کرنے کی اپیر لاکڈاؤن کے پہلے دن ہیدر آباد میں خلاف ورزی کرنے والوں کو پولیس کی کانسلنگ چیک پوسٹ کے ذریعے پولیس کی نظر ہیدر آباد پولیس کمیشنرٹ میں ایک سو اسی سیبر آباد میں پچاس اور راچا کنڈا کمیشنرٹ میں چھے آلیس چیک پوسٹ کیے گئے خائم گریٹر ہیدر آباد میں کل دو سو چھے آتر چیک پوسٹ کیے گئے خائم شہر ہیدر آباد کے پہنش علاقے بنجر آئیلس میں نائٹ کرفیو کے دوران میڈیکل شاپ کافی شاپ میں تبدیل میڈیکل ہالس کو دی جا رہی چھوٹ کا کچھ مفاد پرست اناثر اٹھا رہے ناجائز فائدہ بنجر آئیلس میں واقع ایک میڈیکل شاپ میں دیر رات گئے چائے کافی و دیگر خوائد کے خلاف ورزی بینا سوشل ڈسٹنزنگ کے بیچی جا رہی بی بی اینڈ ٹاپ ٹی نیوز کی یہ تھی آج کی دس اہم خبریں نئی یوزرز ہمارے چینل کو سبسکرائب فیس بک پر لائک اور شیئر ضرور کریے اور دیکھتے رہیے بی بی اینڈ چینل